موسیقی اپنے نیریشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو کل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ایمپیریٹیو میں لیٹ کا استعمال ہے اور لیٹس کا استعمال ہے جو انڈائریکٹ ریپورٹڈ سپیچ میں اسے انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے ہوئے کیا کچھ کرنا ہے آج آج کچھ ہم نے بہت اہم چیزیں دیکھنی ہے دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ریپورٹڈ سپیچ میں سبجنٹیو موڈ ہو تو سبجنٹیو موڈ ہو تو تب کیا کرنا ہے لیکن پھر اس سے پہلے مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ سبجنٹیو موڈ ہوتا کیا ہے is it right بہت غور سے سمجھنا ہے آج میں آپ کو سبجنٹیو موڈ پہلے موڈ اور پھر سبجنٹیو موڈ کا بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے دیکھئے تین چیزیں ہوتی ہیں سٹوڈنٹس میں نے آپ کو شاید کچھ بتایا تھا ایک ہوتا ہے تینس ایک ہوتا ہے اسپیکٹ اور تیسرا ہوتا ہے موڈ تینس اسپیکٹ اور موڈ کیا ہوتا ہے جی تینس کتنے ہیں دو there are only two tenses کون کون سے past simple past اور simple present یعنی آپ یوں کہیے simple present and simple past صرف یہ دو tenses ہیں simple present and simple past یعنی جی سے آپ present indefinite past indefinite کہتے ہیں یہ دو tenses ہیں اب جی سے ہم present continuous tense کہتے ہیں تو وہ tense نہیں ہے وہ کیا ہے جی progressive aspect ہے what is this progressive aspect ہے جی سے ہم present perfect tense کہتے ہیں وہ کیا ہے perfective aspect ہے بتایا تھا آپ کو آپ یاد نہیں رکھتے وہ کیا ہوتا ہے جی perfective aspect ہوتا ہے اور جی سے ہم present perfect continues کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے progressive perfect perfect aspect ٹھیک ہے now sorry اسے کہتے ہیں perfective progressive aspect کیا کہتے ہیں جی perfective progressive aspect یہ ہے present کے اسی طرح past کے لیکن tenses صرف دو ہیں یہاں تک بات clear ہو گئی ہو گئی نہیں اس کی بہت زیادہ detail میں نہیں میں جاؤں گا بس اتنا ذہن میں رکھیں آپ بھی کہ tenses دو ہیں باقی اس کے aspects ہیں اب تیسرا ہے mood mood کو ہم ذرا دیکھتے ہیں بنیادی طور پر mood ہیں تین طرح کے english mood ایک تو آپ لوگوں کا mood mood کیسا ہے آپ کا اچھا ہے کہ serial ہے آپ کا اچھا mood تبدیل ہوتے ایک لمحہ لگتا ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے نا کہتی ہیں یہ ایسا تیرا چنگا رہے گا mood کوڑے تو کھالا burger food کوڑے پڑھنا لکھنا آنڈا نہیں تو good کوڑے 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 اس میں آپ order دیتے ہیں آپ command کرتے ہیں آپ حکم دیتے ہیں جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کے قیامت کر دی اب تو دشمن کے ارادوں پہ بھی پیار آتا ہے تیری علفت نے محبت میری عادت کر دی پوچھ بیٹھا ہوں تجھی سے تیرے کوچے کا پتہ تیرے حالات نے کیسی تیری حالت کر دی تو یہ ہے جی مود imperative مود جس میں آپ درخواست بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ حکم ہی ہوتا ہے نمبر ڈو ہے indicative mood اسے نہیں پڑھنا اسے پڑھیں گے ہم indicative mood indicative mood indicative mood یعنی میں indicative اس لئے آپ کو لفظ بولا کہ آپ کو idea ہو جائے کہ یہ indicative ہے جسے عرف عام میں پڑھ جاتا ہے لیکن پڑھتے اسے indicative mood indicative یہ ہوتا ہے کسی بھی کام کے ہونے نہ ہونے کی طرف ایک indication ہوتا ہے عام فکرے جو ہوتے فرض کیجئے آپ کہتے I shall go to la tomorrow یہ indicative mood ہے آپ یعنی آپ نے ایک اشارہ دیا کہ آپ کل کام کرے you got the point I am writing an essay آپ نے india دیا indication دیا کہ آپ اس وقت کیا کام کر رہے clear بات follow کر رہے ہیں نا یہ میں ہو سکتا آپ کو لکھنے کے لیے بھی پیپر میں آ جائے تو آپ کو پھر یہ خود سے بنا کے لکھنی پڑے چیزیں اوکی یہ میں نے book میں شاید نہیں دیا ہوا mood یا دیا بھی ہوا ہے mood tense aspect and mood ہے بالکل ہے نا جی جی indicative mood clear وہاں کچھ اور بھی mood دیئے ہوئے لیکن آپ نے زیادہ focus انہی تین پہ کر کوئی بھی آپ statement دیں گے وہ آپ indicative mood ہوگا آپ کہیں I am drinking water آپ نے indication دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں clear I go to college daily آپ نے indication دیا دیا اس وقت آپ indication دینے کے mood میں ہے نا یہ indicative mood ہوگا جہاں نا clear ہو بتا جیجی اب تیسرا بہت اہم ہے اور اس کو سمجھ نے کی ضرورت ہے that is subjunctive mood that is subjunctive mood subjunctive mood کیا ہوتا ہے subjunctive mood میں یہ ہوتا ہے کہ جو speaker ہوتا ہے وہ خود کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ کسی دوسرے سے expect کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرے یا پھر اپنے بارے میں ایک خواہش کر رہا ہوتا ہے speaker اپنے بارے میں خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کاش ہو جاتا لیکن یہ ہوتا hypothetical ہے ہمیشہ imaginative ہے یعنی وہ کام جو کہ subjunctive میں subjunctive میں subjunctive mood میں وہ کام بتایا جاتا ہے جو ہوا نہیں ہوا ہوتا جو ہو نہیں رہا ہوتا بلکہ speaker کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کام یا ہو یا نہ ہو am i clear مثال کے طور میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنے اچھا اب یہ دیکھیں میں چاہتا ہوں یہ indicative mood ہے یہ آپ نے indication دیا آپ چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنے یہ کیا ہے یہ subjunctive ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے آپ اس سے توقع کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کی جو نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے are you getting the point all of you getting the point ہاں دی ایک سین ٹین دیکھیں ایک ذہن میں رکھ نہیں ہے بات جو ٹینس ہے نا ٹینس وہ موڈ نہیں ہوتا اور جو موڈ ہوتا ہے وہ ٹینس نہیں ہوتا آپ نے کبھی موڈ کو ٹینس میں نہیں شامل کر اس لیے کہ جب آپ موڈ ایکس پریس کر رہے ہیں تو اس میں ٹینس کی طرح ورب کی فارمز نہیں چینج ہوتی میں ابھی آپ مختلف موڈ ہو سکتے ہیں جیسے اس میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنیں میں چاہتا ہوں اس میں جو فرست ہے وہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ کون سا موڈ ہے اگر سمجھ آتی ہے تو بتائیں نہیں آتی تو پوچھیں only you have got two options کون کون سے آس کار آن سر تیسہ تو option ہی کوئی نہیں آپ کے پاس تو پھر خموشی بھی option نہیں ہے آپ کے پاس silence is not an option clear silence is میں چاہتا ہوں دیکھئے دیکھئے اس میں آپ آپ خواہش کر رہے ہیں نا آپ اپنی present صورتحال کو بتا رہے ہیں یہ آپ کا چاہنا unimaginative تو نہیں ہے نا sorry آپ کا چاہنا imaginative تو نہیں نا hypothetical تو نہیں نا you got the point یہ حصہ آپ کا کہ میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اب آپ ڈاکٹر بنی یہ آپ کسی سے توقع کر رہے ہیں اور اس کام کی توقع جو نہیں ہو رہا یا نہیں ہوا am i clear simple sentence inductive mood میں ہوتے مثلا آپ کوئی مثال دیں جی بالکل آپ جو عام فکریں بولتے ہیں یہ سارے inductive mood میں ہوتے ہیں i am a girl i am a girl اس میں آپ کو indication تو نہیں دے رہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں جس میں آپ اپنے کسی ارادے کا اپنے کسی action کا indication دیں گے وہ indicative mood ہوگا ہر وہ فکرہ جو آپ کے action کو ظاہر کریں یا intention کو ظاہر کریں جیسے i want میں چاہتا ہوں یہ آپ کا intention ہے یہاں تک indicative mood ہے یہاں تک indicative mood ہے وہ دروازہ بند کر رہی ہے یہ indicative mood ہے indication دے رہی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اس کے کام کا آپ indication دے رہے clear جی بالکل یہ یہ سارے subject ہیں کاش میرے پر ہوتے ہے نا کاش میرے پر ہوتے میں اڑھ کر پیا دیش چلی جاتی میں نے آپ بھی بتایا کہ اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں ایسی خواہش کا اظہار کرے جو ہوئی نہیں جو imaginative میں clear اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں speaker ایسی خواہش کا اظہار کرے you got the point اچھا اب ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے یہاں تک سمجھ آگئی نا کہ mood کیا ہوتا ہے mood کیا ہوتا ہے اور سب جن پی مو کیا ہوتا indicative mood کیا سمجھ آگئی یہ advanced grammar ہے جو میں آپ کو کروا رہا ہوں اور آپ کر گئے تو آپ بہت اچھے رہیں گے آپ نے جو شعبہ چنہ ہے وہ آپ کو بہت سپورٹ اس میں یہ کریں گے چیزیں ساری زندگی سپورٹ کریں اور پھر آپ مجھے دعا تو کم از کم دیں گے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ subjunctive mood میں کیا ہوتا ہے subjunctive mood دو طرح کا ہوتا ہے ایک present subjunctive mood اور ایک past subjunctive mood present subjunctive mood اور past subjunctive mood اچھا اب اس میں تین steps ہوتے ہیں تین صورتیں ہوتے ہیں دونوں کی present subjunctive mood کی بھی past subjunctive mood کی بھی ہم نے تین steps میں سے اس کو گزار نا ہے number one کیا کیا ہے number one پہلا ہوتا ہے state of being state of being b e i n g number two state of possession اور number three state of action ہمیں کلے دیکھئے state of being کیا ہے کچھ ہونے کی خواہش کچھ بننے کی خواہش being بننا ہوتا 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 ن سکیٹ of being کیا ہے کچھ بننے کی خواہش میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر بنے میں چاہتا ہوں کہ میں وزیر آزم بنو چاہتا ہوں پتلا ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ وہ انسان بن جائے میں چاہتا ہوں کہ میرے بال ساری عمر کالے رہے ہونے کی خواہش being مطلب ہوتا ہون ان چیزوں کو سمجھ جائیں دیکھ رہے ہیں میری سار مٹھا مٹھا کے نمبر سٹیٹ آف پوزیشن جس میں کسی چیز کو پوزیس کرنے کی خواہش میں چاہتا ہوں کہ میں یہ مکان رکھوں میری خواہش ہے کہ یہ مکان آپ کا ہو میری خواہش ہے کہ یہ پین میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک پین ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کار ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس لیموزین ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس نشاعت کے latest design ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر وقت آپ کے پاس کوئی اچھی سی کتاب ہو وہ ہے نا ایک شعر کے خوشبوک ہے کاغذ کی یہ مہک یہ نشا ٹوٹنے کو ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی اچھا جی اب تیسرا ہے سٹیٹ آف ایکشن جس میں کوئی کام کرنے کی خواہش ایکشن کی خواہش چلیئے تینوں کو باری باری دیکھیں پہلا ہے سٹیٹ آف بینگ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنیں اب اس کی کیا ریسپی کیا ہوتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے دیکھیں پہلا آئیدہ I want I want that you be a doctor you be a doctor you be a doctor am I clear اچھا اگر ہم کہیں نا you are a doctor تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں بن چکی ہیں clear اب ہم کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنیں I want that کہاں تو نہیں آنا I want that you to be a doctor I want I want you to be a doctor I want you to be a doctor آپ spoken میں تو یہ expression use کر سکتے ہیں I want you to be a doctor اور یہ expression بہت چلتا ہے پھر اگر آپ رائٹنگ میں آ رہے ہیں اور grammatical language use کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ to be کی بجائے آپ that والا structure استعمال کریں وہ زیادہ سہی ہے spoken میں یہ چلتا ہے I want you to be a doctor clear لیکن یہ writing میں یہ چلتا ہے I want that you be a doctor میں چاہتا ہوں کہ آپ teacher بنیں دیکھیں یہ ہم straight up being کر رہے ہیں بنیں I want that you be a teacher I want that I be a doctor I want that I be a doctor I wish that I be a doctor want کی بجائے آپ wish بھی کر سکتے ہیں I wish to be a doctor یہ spoken expression ہے I wish to be a doctor I want to be a doctor it's not wrong but it is just a spoken expression آپ in writing آپ یہی use کرنا ضروری آپ آنجیت آپ فرماری سکتے ہیں تو پھر یہ that you be a doctor یہ کہیں گے clear جی آسپیکٹس ہوتے ہیں خود کو ظاہر تھا اب دیکھئے اب state of possession کی طرف آتی میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس ایک گھر ہو I want that she آگے کیا آئے گا I want that she has a house یا have a house has نہیں آئے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ have has اور had یہ تبدیلیاں tense میں آتی ہیں یا aspect میں آتی mood میں نہیں آتی یہ تبدیل mood میں آپ نے ہمیشہ first form ہی use کر یہ mood ہے یہ tense نہیں جس میں آپ form change کریں گے یا have کو has میں بدل دیں گے جو root word ہوتا ہے نا mood میں root word ہی استعمال ہوتا ہے root word کیا ہے have have ہے نا root word آگے اس کی branches ہیں has or head clear ach میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس بہت سی کتابیں ہوں I want that she have a lot of books I want that you have have a lot of books I want that your sister has a lot of books کیا آگا 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 کیوں آگا آگا کیونکہ یہاں پہ root word ہی ہون آگا ہے چلیے ہم state of action کو دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ کام کرے اب یہ action ہے نا I want that she does this work is it right I want that she does this work is it right can not چاہیے تو پھر do ہی آئے گا کیونکہ یہاں root word کیا ہے do does does did done یہ تو ساری branches ہے نا اس کی تو root word کیا ہے do یہ بس سمجھ میں آنی چاہیے بات آپ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے آپ کو کہ mood میں اور tense میں فرق رکھنا ہے tense اور aspect میں form change ہوتی ہے mood میں form نہیں change ہوتی کیونکہ یہ tense نہیں ہوتا aspect میں تو change ہوتا ہے aspect میں تو root word نہیں آتا کیسے لائیں گے آئیں نہیں آپ بنائیں فکرہ نا یہ آنا ہی نہیں آنا ہی نہیں آنا ہی نہیں ایسے وہ یہ کرے وہ یہ جائے وہ یہ آئے اور جو past ہم نے دیکھ رہا ہے اس میں ہوگا میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹلی بن جاتا نہیں بنا گزر گیا نا وقت میں چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاس مدرز آتی ہیں نا بچیوں کی admission کروانا ہے جی پوریدہ داخلہ کروانا ہے ٹھیک ہے جی ایمیج کروانا ہے ٹھیک ہے جی انہوں اسی نوکری تو نہیں کروانی پر میں چاہتا ہی کہ دا ور چنگ لاب جائے ور کیا ہوتا ہے وری والا ور اکی ہمارے سب ینگ چیم موسیقی موسیقی